بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو وظیفہ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جسمانی کوئی بھی مرز ہو جس کو ڈاکٹرز نے لا علاج کر دیا ہو یا ڈاکٹروں سے اگر آپ محیوس ہو چکی ہوں یا بار بار اپنا علاج کرا کر تھک چکی ہوں اور کسی قسم کا فائدہ نہ ہو رہو تو آپ یہ وظیفہ نوٹ کر لیں انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر آپ کے ساتھ جو بیماری ہوگی جسمانی ہو یا جلد کی حوالے سے ہو دور ہو جائے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اب وظیفہ بتانے لگی ہوں اور یہ وظیفہ قرآن پاک کی صورت صورت فاتحہ پر منحصر ہے صورت فاتحہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا تو صورت فاتحہ کی اتنی فضیلت اتنی براقات ہے کہ یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے اس میں ہر قسم کے بیماری کا علاج ہے اس سے ہر ایک حاجت پوری ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو کامل یقین کے ساتھ پڑھیں تو میری بہنوں جو عمل آج آپ نے کرنا ہے فجر کی سنت پڑھ کر ایک سو اکیس مرتبہ صورت فاتحہ کو پڑھنا ہے یعنی صورت الحمد الحمدللہ رب العالمین اس صورت مبارکو اور اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور یہ عمل آپ نے اکیس دن کسی بھی بیماری سے شفاہ پانے کی نیت سے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو بھی جسمانی مسائل ہیں یعنی دانے ہیں الرجی ہے کچھ بھی آپ کے جسم میں بیماری ہے تو اس عمل کی برکت سے اور اللہ کے حکم اور فضل سے اکیس دن کے اندر اندر ہتم ہو جائے گی یہ آپ لوگ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو خود ہی معلوم ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا کیونکہ میری بہنوں اور بائیوں آیات قرآنی اور دعاوں کے انسانی جسم پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ کے رضا سے ان سے حلاصی پائی جا سکتی ہے ہمارے ہاں عام طور پر قد نہ بڑھنے اور جسمانی طور پر نہ تمہا رہنے کی وجہ سے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں ان کا علاج دعا سے کیا جا سکتا ہے اور اس کے فائدے اور بڑاکات بھی بے پناہ ہوتے ہیں تاہم جو لوگ دعا کے علاوہ دعا اور روحانی علاج احتیار کرتے ہیں تو انہیں اپنے مقصود مل جاتے ہیں یہ یقین اور ایمان کی بات ہے کہ جس کا تقویٰ اور بروسہ زیادہ ہوگا اس کا روحانی علاج سو فیصد ہوگا یہاں میں آپ کو قد بڑھانے کا ایک وظیفہ بتانے جا رہی ہوں ماں باپ کو چاہیے کہ اگر ان کے بچے یا بچیوں کی عمر بیس سال سے کم ہیں تو وہ ان کے لئے روزانہ الحمد شریف ان کے صورت فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ اکیس مرتبہ پڑھنے کے معمول بنا لیں اور اپنے پاس ایک پانی کی بوتر رکھ لیں اور اکیس مرتبہ جب آپ صورت فاتحہ کو پڑھ لیں تو اس پانی کی بوتر پر دم کر دیں اور پھر اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا حالی کو یا باریو پڑھ کر پھنک ماریں اور آخر میں لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ اکیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں یہ وظیفہ آپ نے جب کر لینا ہے تو بچوں کو یہ پانی صبح نہار مو دینا ہے دوپہر بھی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تب دیں اور رات کو سوتے وقت یہ پانی پیلا دیں یہ تنا بابرکت پانی ہے کہ اس بچے کی روحانی طور پر افضائش ہوگی اصلاح پیدا ہوگی ازا کی کارگردگی بڑھے گی تو انشاءاللہ باحکم اللہ چند مہینوں میں بچے کے قدمے اضافہ خطہ نظر آئے گا بچے جسمانی طور پر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے دعا سے علاج سنت ہے اس کو ترک کرنا نہیں چاہیے اور بچوں کی سرگرمیوں اور غزہ پر حاصل طور پر نظر رکھیں تاکہ غلط رجان اور غزہ اس پر منفی اثرات نہ ڈالے اس کے علاوہ بچوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی عادت اپنانی چاہیے تاکہ وہ دین کے رستے پر چلنے والے بن سکیں تو آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک شئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ